بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کی سب سے انچی بلڈنگ برج حلیفہ جس کو بنانے میں 114 روپے کا حرچ ہوا ایلان مسک ایسی 17 بلڈنگ سے ایک ہی جھٹکے میں حرید سکتا ہے یہ دنیا کی سب سے مہنگی گاری بگاری کا لیٹسٹ موڈل جس کی قیمت 145 کروڑ کے برابر ہے ایسی 9500 گاریوں کو حریدنے کی طاقت ایلان مسک کے پاس ہے جی ہاں ایلان مسک جو ٹیسلا اور سپیس ایکسٹیسی کمپنیوں کا مالک ہے وہ دنیا کی امیر ترین لوگوں کی فہلیس میں بلڈ گیٹس اور ایمازون کے مالک جیف بیزوز کو چھوڑ کے پہلے نمبر پر کھرا ہے جس شخص کا نام 2020 کی ٹوپ ٹین میں بھی نہیں تھا لیکن یہ 2021 کے سٹارٹ میں ہی پہلے نمبر پر تھا ایلان مسک آج کی تاریخ میں 185 بلڈنگ ڈالرز کا مالک ہے جو بنتے ہیں 114,000 ارب روپے فرنڈزی پیسے کتے زیادہ ہیں اس بات کا انزازہ آپ نے ویڈیو کی سٹارٹ میں ہی لگا لیا ہوگا لیکن اتنے کمر سے میں ایلان مسک نے اتنی درقی کیسے حاصل کی یہ معلوم کرنے کے لیے آج پوری دنیا گوگل پر سرچز کر رہی ہے ایلان مسک کو بچپن سے ہی کمپیوٹر اور ٹکنالوجی سے بہت لگا ہو تھا صرف 12 سال کی عمر میں انہوں نے ویڈیو گیم بنا کر 500 ڈالر میں بیچی تھی اس دور میں یہ بہت بڑی بات تھی حالات کے دباؤں نے ایلان مسک سے چھوٹی ایج میں ہی لکری کاٹنے کے کارہانے میں کام کروایا جہاں ان کو کچھ ہی پیسے پیٹ بڑھنے کے لیے ملتے تھے لیکن ساست اپنی برہائی مکمل کرنے کے بعد ایلان مسک نے 1997 میں فیزک اور ایکنومکس میں بیچیلرز ڈگری مکمل کر لی انہوں نے جوب حاصل کرنے کے لیے نیٹسکیپ نامی مشہور آئی ٹی کمپنی میں بھی اپلائی کیا لیکن ان کو وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا اسی دوران ایلان مسک کا ایڈمیشن سٹینڈ فورڈ جیسی یونیورسٹی میں ہو گیا اپنے پی ایچ ڈی پروگرام کے دوسرے دن ہی انہوں نے سٹینڈ فورڈ یونیورسٹی چھوڑ کر بزنس کرنے کا پلان بنایا جس کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر زیپ ٹو نامی سیٹی گائیڈ ویب سائٹ کھولی اس کمپنی میں صرف ایک کمپیوٹر ہوتا تھا کیونکہ ان کے پاس دوسرا کمپیوٹر ہریدنے کے پیسے نہیں تھے اور اسی کمپیوٹر سے دن کے ٹائم پہ ویب سائٹ چلتی تھی اور رات کو ویب سائٹ پہ کام کیا جاتا تھا آہرکار ایلان مسک اور اس کے بھائی کی منت رنگ لے آئی اور سال دو ہزار میں کمپیک نے زیپ ٹو کو 307 بلین ڈالر میں ہرید لیا جس میں سے ایلان مسک کا حصہ 22 بلین ڈالر تھا جو آج کے دور میں 160 کروڑ پہ بنتے ہیں لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ ایلان مسک کے اس مور سے آگے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں ان پیسوں سے ایلان مسک ایک آن لائن بینک کھولنا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے ایکس ڈاٹ کوم ویب سائٹ کھولی جو تھوڑے ہی ٹائم میں پیپول کے نام سے مارکٹ میں لانچ ہو گئی اور دو ہزار میں پیپول کو ای بے نے مہنگیداموں ہرید لیا جس میں سے ایلان مسک کا حصہ 165 ملین ڈالر یعنی 1250 کروڑ روپے تھا دو ہزار دو میں ایلان مسک نے سپیس ایکس نامی ایک کمپنی کھولی جس کا مقصد سپیس میں ٹراولنگ کو آسان بنانا تھا سپیس ایکس نے نہ صرف روکٹس اور ائرکرافٹس ڈیزائن کیے بلکہ ان کو سپیس میں بھی بھیجا اور کئی کامیاب تجربے کیے ایلان مسک نے چاند اور مارس پہ بھی ٹوریس کو بھیجنے کا وعدہ کر رکھا ہے جس کی تیاری زور و شور سے ہو رہی ہے ایلان مسک نے یہاں تک کہہ رکھا ہے کہ اگر اسے اپنا سب کچھ بیشنا پر گیا تب بھی وہ مارس پر انسانوں کی کالونی بنا کر رہے گا سپیس ایکس کے ساتھ ساتھ ایلان مسک نے چار لوگوں کے ساتھ ملکہ الیکٹرک کار یعنی بغیر فیول کے چلنے والی گاری کی ایک کمپنی میں بھی انویسٹ کیا ہوا ہے جس کو آج دنیا ٹیسلا کے نام سے جانتی ہے ایلان مسک کی کمپنی ٹیسلا آج دنیا بھر کی سب سے طاقتور کار مینوفیکچرنگ کمپنی جانی جاتی ہے ٹیسلا کارز نہ صرف بغیر فیول کے آپریٹ ہوتی ہیں بلکہ اس میں ایلان مسک نے آٹو پائلٹ سسٹم بھی مطارف کروایا ہے جس کی وجہ سے وہ گاری بغیر ڈرائیور کے اپنے آپ مسافر کو منزل تک پہنچانے کی قابلیت رکھتی ہے اس کی بیٹری اتنی جدید ہیں کہ یہ ایک بار میں پانسو بیس کلومیٹر کا سفر تیہ کر سکتی ہیں یہ اتنا فاصلہ ہے جتنا لہور سے پشاور تک جی ہاں اتنا بڑا سفر اور وہ بھی بغیر پٹرول اور گیس کے اور جتنا حرچہ اس کو چارج کرنے میں لگتا ہے وہ پٹرول کے حرچے سے ساٹھ فیصد لیس ہے بات ابھی ہی ہتم نہیں ہوئی ایلون نے تیسلا کی کامیابی کے بعد سٹارلنگ کے نام سے سیٹلائٹ کے ذریعے فری انٹرنیٹ دینے کا بھی وعدہ کیا ہے یہ سیٹلائٹ دنیا میں پہلی بار بتعریف کروائی گئی ہے جو زمین میں صرف پانسو کلومیٹر گردش کر کے پوری دنیا میں فری انٹرنیٹ پروائیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ان سیٹلائٹ ہی ہائیڈ دوسری سیٹلائٹ کے مقابلے میں اتنی کم ہے کہ ان کو زمین سے بھی دیکھا جا سکتا ہے ایلون مسک کے پلان کے مطابق ٹوٹل بارہ ہزار سیٹلائٹ پوری دنیا میں گردش کر رہی ہیں کہ دنیا کا کونہ کونہ کور کریں گے جن میں سے ایک ہزار سیٹلائٹ پچیس نومبر دو ہزار بیس کو لانچ بھی ہو چکی ہیں جن کی مدد سے یوکے میں فری انٹرنیٹ کی ڈیٹا سرویس شروع ہو چکی ہیں اس نیوز نے پوری دنیا میں حلچل مچا کر رکھتی اور لوگوں نے دھرہ دھر ٹیسلا کمپنی کے شیئرز حریدیں شروع کر دیئے جس کی وجہ سے دو سپچاس ڈالر میں بکنے والے شیئر کی ہیمت آج سو پچاس ڈالر ہوگی جس نے سٹاک مارکٹ کے پچھ سے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے جس کی وجہ سے ایلون مسک دو ہزار بیس میں پین تیسویں نمبر پہ تھے دو ہزار اکیس کے شروع میں ہی دنیا کے پہلے امیر ترین چکس کی لسٹ پر آگئے دوسرے بیلینئر کے مقابلے میں ایلون مسک بہت ڈیفرنٹ ہیں ان کے پاس نہ تو کوئی فینسی یوٹ ہے اور نہ ہی کوئی گولڈ باتھروم ایلون مسک اپنی ایمپلائیسز زیادہ کام کرتے ہیں اور رات کو آرام کرنے کے لیے اپنی فیکٹری میں سوفے پر ہی سو جاتے ہیں ایلون مسک کا کہنا ہے کہ ان کو اپنی فیکٹری میں ہی سونے پر زیادہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہیں اپنے ورگرس اور گراؤنڈ سیچویشنز کا اندازہ ہوتا ہے امید ہے ایلون مسک کی ترقی کے لمبے سفر کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں دیکھ کر آپ کو اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں آپ سے اگلی شاندار ویڈیو میں